اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایٹیز چشتہ سکول آکسفور کیمپس اینڈ آئی ایم مظفر احمد تو جیرے نمبر فائیف ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے فور ہم نے کر لیا تھے تو جیرے نمبر فائیف ہمارے پاس ہے فیکٹوریزیشن تو فیکٹوریزیشن آپ نے کلاس فائیف فور سے سٹارٹ کی ہے فور فائی سکس سیون ایٹ اور نائنٹ میں ہم اس کو ریڈ کریں گے فیکٹوریزیشن ہوتی کہ ہے یہ دیفینیشن میں نے کچھ لکھی ہے تو کہتا کہ فیکٹوریزیشن is the process by which a whole number that is not a prime number is broken down into its factors کہ ایسا نمبر جس کو ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کنورٹ کر دیں اور اس کو ہم کیا بولتی ہیں جی فیکٹوریزیشن بولتی ہیں ایک ہمارے پاس whole number ہے وہ ہمارے پاس اس کا جو وہ prime factor نہیں ہے whole number ہو لیکن prime factor نہ ہو یعنی کہ whole number آنا چاہیے ہمارے پاس 16 آ سکتا ہے 19 آئے جیسے 13 آ سکتا ہے کیونکہ 19 ہے 13 ہے 23 ہے یہ سارے کے سارے prime number ہیں تو اس کو ہم مزید break up نہیں کر سکتے اس کو ہم مزید پیسیز میں کنورٹ نہیں کر سکتے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس whole number ہو لیکن prime number نہ ہو اس کو ہم چھوٹے چھوٹے حصوں میں کنورٹ کر دیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں فیکٹوریزیشن بولتے ہیں فار ایکزمپل وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس فار ایکزمپل ایٹ ہے ایٹ ہمارے پاس کیا ہے جی whole number ہے اس کو آپ نے ہم نے دو تین میٹر تر پڑے تھے اس کو solve کرنے کرنے کے تو آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس answer کیا آگیا تو ایٹ کے جو ہمارے پاس فیکٹر بنیں گے وہ ہمارے پاس کیا بنیں گے تو کراس تو کراس تو کراس ان سب کو ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس answer کیا آتا ہے ایٹ اسی طرح ہم اور ایکزمپل لے لیتے ہیں فار ایکزمپل ہمارے پاس ہے ایٹ تھرٹی ٹو یہاں چلے ہم لے لیتے ہیں ہنی ٹو ففٹی سکس ایک بڑا سو نمبر لے لیتے ہیں اس کو بھی ہم سیم اسی طریقے سے solve کریں گے تو کیا کریں گے جی کیا کرتا ہے ہم ٹو فٹی سکس کو ٹو پیڈ وائل کریں تو ٹو وائل کریں تو ٹو وائل کریں اگین کریں ٹو سکس ٹو وائل ٹو فور رہا ایٹ پھر ہم اس کو solve کریں تو ہمارے پاس answer آئے گا ٹھارٹی ٹو again solve کریں سکسٹین اور پھر solve کریں ایٹ پھر solve کریں فور پھر solve کریں ٹو اور پھر کریں تو کیا آئے گا ایک تو یہاں کباس دیکھیں کتنے pieces ہم نے ٹو ففٹی سکس کے کر دیئے ایک دو تین جار بان چھ سات آٹھ آٹھ دفعہ ٹو کو آٹھ دفعہ multiply کریں تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا ایٹ آئے گا ٹو ففٹی سکس آئے گا تو کیا لیکن یہ ٹو cross ٹو cross ٹو cross ٹو cross ٹو cross ٹو وان ٹو ٹرے فور فائی سکس سیون اور یہ پاس ایٹ اور یہ ان سب کو multiply کریں ہمارے پاس answer کیا آتا ہے ٹو ففٹی سکس آتا ہے دیکھیں ہم check کرتے ہم 2 کو 2 سے multiply answer 4 آئے گا اس 4 کو 2 سے کریں 8 آئے گا اس 8 کو 2 سے کریں آئے گا 16 کو پھر 2 سے کریں 32 آئے گا 32 کو پھر 2 سے کریں 64 آئے گا نیکسٹ آپ کی بک پہ definition لکھی ہے کہ if polynomial px سب سے پہلے ہمیں پتا ہونے چاہیے polynomial کیا ہوتا ہے polynomial بھی ہم نے کراس 8 کے اندر 6 کے 7 کے اندر پڑھا کیا پڑھا ہم نے کہتا ہے کہ variables and constants are connected with basic fundamental operations are called algebraic expression آچھا اب ہم نے یہ پڑھا تھا algebraic expression وہ کہتا ہے کہ ایسا algebraic expression جس میں variable کی power positive ہو یا کہ zero ہو لیکن negative نہ ہو اس ہم کیا بولتے ہیں polynomial بولتے ہیں such algebraic expression which have variables power positive are zero not negative are called polynomials کہ جیسا وہ کہتا ہے کہ polynomial کے جو power ہے algebraic expression کے اندر جو ہمارے پاس variable کی power use ہو رہی ہے وہ کیا ہونے چاہیے negative نہیں ہونے چاہیے وہ سارے کے سارے positive ہونے چاہیے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں polynomial ہوتے ہے algebraic expression کیا ہو سکتا ہے algebraic expression یہ دیکھیں ہمارے پاس جنرل سی میں فارم لکھتے ہوں 6x square 7y plus 1 یہ ہمارے پاس algebraic expression ہے تو دیکھیں وہ کہتا ہے کہ یہ اس وقت polynomial ہو گا جب اس کے variable کی power کیا ہو positive رہے zero بھی ہو سکتی کہ ہم zero بھی لکھ سکتے ہیں فارم یہ پر میں لکھ دیتا ہوں x کی power zero تو وہ بھی کس کے equal ہوگا ہم نے پڑھا تھا x کی power zero آجائے a کی power zero آجائے x کی to بھی بھی تو zero تک بھی ہو سکتا ہے لیکن negative نہ یہاں پر کوئی بھی negative نہ ہے power میں negative نہ ہے اگر negative آگیا تو پھر ترم آپ کہلیں can be expressed as px is equal to gx hx یعنی کہ پھر آپ نے جو ہمارے پاس polynomial term آئی تھی اس کو آپ نے دو حصوں میں کیا کر دیا دو حصوں میں آپ نے convert کر دیا جنگ اس کے pieces کر دی جس طرح ہم نے 6 8 کے کی جس جس 256 کے جی gx hx وہ اپنی طرف سے نام دیتا ہے then each of polynomial gx and hx is called factor of bx definitely دیکھیں کہ 2 factor is 8 2 بھی کس factor ہے 8 کا factor ہے اس طرح یہ جتنے بھی 2 آپ کے پاس نظر آ رہے ہیں کوئی ایک piece چیک کر لیتی ہم کہیں کہ 2 کس فیکٹر ہے 256 کا فیکٹر ہے اس طرح سے کہ جو ہمارے پاس gx ہوگا اور ہمارے پاس hx ہوگا یعنی اس کا first piece ہوگا second piece ہوگا دونوں کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس پھر کیا بن جائے پی of x بن جائے گا یہ فیکٹر ہوں گے کس کے پولینومی law of x کے یہ میں نے ایک example لکھی ہے پی of x ہے ab ac دیکھیں دونوں میں common کیا آرہا تھا a common آرہا تو ہم نے a common لکھ لیا تو یہاں سے b لکھا اور ac لکھا تو دیکھیں یہ ہمارے پاس بن گیا gx اور ہمارے پاس بن گیا hx یہ کیا بن گیا gx اور ان دونوں کو multiply کریں پھر ہمارے پاس کیا آجے گا p of x آجے گا یہ ہمارے پاس ایک چھو concept تھا factorization کا جو ہم نے پیچھے بھی happening rate 4 5 6 7 8 کے اندر read پڑھ کے آئے سمجھ کے آئے یہ اس دیکھے سے تھا اس کو میں نے آپ 9 کے اندر اس ہم یہاں سے چیک کرتے ہمارے پاس کام منت داری یہاں سے دیکھیں ہمارے پاس 2 کام منت ہے 4 کے اندر آئے اس کے اندر بھی ہے 2 تو آج دیکھیں a اس term کے اندر بھی ہے next b دیکھیں یہاں پر بھی ہے ادھر بھی ہے اور third term کے اندر بھی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں 2 a b common دیکھ سکتے ہیں تو ہم کیا لکھیں گے چلو میں تھوڑا سا ایک step increase کر دیتا ہوں اس کے factor کیا بنیں گے 2 cross 2 a b x plus 2 a b اور d اب دیکھیں اس سب میں سے ہم نے common کیا لینا ہے common کیا آسکتا ہے common بچھیں ہمارے پاس اندر کیا بچے گا یہ ہمارے پاس آئے گا 2 a b تو ہم نے common لکھیا یہاں سے ہمارے پاس c آگے ہمارے پاس کیا آئے گا یہاں سے ہمارے پاس آئے گا 2 x minus 2 x یہ ہمارے پاس 2 x آگیا اور یہاں سے دیکھیں تو اکیلا b تک تو common آگیا اور میں نے part number third لکھا second بھی آپ اس طریقے سے solve کی جئے third میں دیکھیں اس کے پہلے factor بنا لیتے ہیں اس کو کیا لکھ سکتے ہیں minus 3 x square y minus 3 x اس کو ہم کیا لکھیں گے 3 cross 3 اور x تھوڑا سا اور increase کریں تو کیا کریں اس x square کو بھی ہم کیا لکھ سکتے ہیں x dot x اور dot y اس کو بھی ہم کیا لکھ سکتے ہیں x dot x اب دیکھیں common کیا تینوں میں سے common تینوں طور میں سے common دیکھیں تو یہ دہا سے دیکھیں ہمارے باس اکیلا 3 ہے 3 x یہاں سے بھی 3 x common لے سکتے ہیں اور یہاں سے 3 x common لے سکتے ہیں جو میں نے underline کیا یہ باہر آجیں common میں اس کو ہم کیا لکھیں گے یہ 3 x ہم نے common لے لیا اندر ہم اپس کیا بچا منس اور 2 x اور y بچ گئے تو next یہ تو باہر آگیا یہاں پر ایک 1 1 ہم لکھیں گے کیونکہ ہم 3 x کو اس 3 x کو 1 سے multiply کریں تمہارا ہم واپس جا سکتے ہیں اسی کی طرف تو next ہم نے باہر common لکھ لیا تو اندر ہمارے پاس کیا بچے 3 اور 7 کیا بچے x تو یہ ہمارے پاس آنسر تھا تو یہ تھا آپ کے پاس part number third x y minus 1 plus 3 x تو اگر آپ minus بھی common لینا چاہیں ان میں سے تو minus بھی common لے سکتے ہیں اگر آپ minus بھی باہر نکال لیں تو ہمارے پاس answer کیا آئے x y plus 1 minus 3 x جو positive وہ negative ہو جائیں گے جو negative وہ positive ہو جائیں گے یہ تھا آپ کے پاس part number third اب دیکھتے ہیں part number fourth fifth کی طرف تو اس میں سے دیکھیں کیا common آرہا اس میں سے دیکھیں x minus y x minus 3 y اور x minus 3 y کیا آرہا common آرہا x minus 3 y آپ common لے لیں تو ہمارے پاس کیا آگیا x minus 3 y اور یہاں سے ہمارے پاس کیا بچا 3 x cube 3 x cube y دیکھیں ان دونوں میں سے کیا چیز آپ کے پاس common آتی ہے ان دونوں میں سے دیکھیں یا اکبر x power 3 ام اس کو مزید تھوڑا سا اور میں solve کر دیتا ہوں یا آپ پاس آئے x minus 3 y تو یہاں سے دیکھیں کیا رکھیں کہ 3 1 x 2 x 3 x y minus 7 1 x y اور یہ y اس کو مزید میں نے اس کے parts میں مزید pieces میں convert کر دیا اب دیکھیں common کیا آتا ہے دونوں میں سے تو ایک دیکھیں 2x common یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی اور ادھر سے 1y common اور ادھر سے بھی کیا آتا ہے 1y common آتا ہے بقی جو remaining وہ ہم اندر لکھ لیں گے x minus 3 y یہاں کے پاس 1x common دوسرا x common ساتھ کے آتا ہے y common تو remaining ہمارے پاس کیا بچے گا 1 3 بچے گا اور 1 کیا بچے x بچے گا یہاں سے دیکھیں تو minus 7 بچتا ہے remaining اور اس کے اندر ہمارے پاس 1y بچتا ہے بقی تو ہم نے y لکھ رہی ہیں تو ان دونوں کو multiply کر کے ادھر لکھ لیتے ہیں اس x کو اس سے multiply کر رہے ہیں تو کیا آئے گا x square y اور یہ ہمارے پاس آئے x minus 3y اور 3x minus 7y تو یہ تھا ہمارے پاس اس کا question number 1 آپ نے اسی کو دیکھتے ہوئے next آپ نے solve کرنے ہے جی تو next جو ہمارے پاس ہوں گے اس کا question number second ہم دیکھتے ہیں question number second میں ہم نے اس میں بھی ایک کرنا جی فیپٹرائز کرنا تھوڑا اسی اس میں ٹیکنک نگ ہوگی جی ہم نے کرنا اس میں بھی فیپٹرائز یہ ہے فیپٹرائز the following اس کا پہلا پاٹ دیکھتے ہیں جی وہ کہتا ہے جی کہ 5 ax minus 3 ay minus 5 b x اور plus 3 by اب اس میں سے دیکھتے ہیں ہم اس طرقے سے solve کرتے ہیں اب دیکھیں میں نے وہاں پر آپ کو بتایا کہ ہم common کس طرقے سے لیتے ہیں 8 class exercise 6.2 اگر آپ نے کی ہو تو آپ کو یہ common بڑے اچھے سے رینے آتے ہوئے تو اب دیکھتے ہیں یہاں پر ہم common 8 point plus 8 کے اندر 6.3 کے اندر جو first question ہے اس میں بھی ہم اسی طریقے کا ایک question solve کرتے تھے اس میں یہ تھا کہ آپ نے first جو term ہوتی کی اس کو آپ نے third کے ساتھ join کرنا تھا اور second کو آپ four کے ساتھ join کرتے تھے وہ کس لیے کرتے تھے کیونکہ اس میں دیکھیں تو دونوں کے اندر جسٹ a common آرہے جسٹ کیا common آتا ہے a اور second میں دیکھے تو ہمارے پاس کچھ بھی common اس میں دیکھے تو ہمارے پاس b کام آتا ہے تو اگر ہم یہ بھی method apply کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم یہ کریں کہ ان میں سے جو ہمارے پاس 5 a x ہے اس کو اگر ہم 5 b x کے ساتھ combine کر رہے ہیں تو دیکھیں ان دور میں سے ایک 5 بھی کامر آئے گا اور یہاں سے 5 کامر آئے گا اور یہاں سے x کامر آئے گا یعنی دو چیزیں کامر آسکتی ہیں تو ہم جوائن کر رہتے ہیں تو کیا کریں گے فرسٹ کو آپ ثرڈ کے ساتھ اور سیکنڈ کو آپ فور کے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے 5 a x minus 5 b x minus 3 a y اور plus 3 b y اب دیکھیں ان میں سے بھی دو چیزیں کامر آتی ہیں ایک ہمارے پاس 3 کامر آرہا دوسرا ہمارے پاس y کامر آرہا تو فرسٹ میں دیکھیں 5 کامر اور ساتھ کیا کامر x کامر تو ہمارے پاس remaining کامر a minus b ان دونوں میں دیکھیں minus b کامر لینے اور 3 بھی کامر لینے y بھی کامر لینے تو ہمارے پاس کیا آئے گا a minus b آئے گا اب دیکھیں دونوں میں a minus b کامر آرہا یہ a minus b اور a minus b کامر آرہا تو a minus b آپ کامر لینے اور remaining جو ہمارے پاس اندر بچے کا یہاں سے بچے کا 5 x a b a minus b ہم نے باہر لکھ دیا یہ a minus b ہم نے باہر لکھ دیا اور یہاں کا بچے کا منس 3 x y 3 x y plus 2 y minus 12 x minus کیا آئے گا 8 آئے گا اب دیکھیں اس کے اندر یہاں سے فرسٹ میں دیکھیں جسٹ ہمارے پاس y کامر آتا ہے تو ہمارے پاس کیا بچ رہا ہے 3 x plus 2 بچ رہا ہے اور یہاں سے ہمارے پاس کیا کامر آرہا جی اس میں ہمارے پاس 4 کامر آرہا 4 3 12 اور 4 2 8 8 آتا ہے تو اگر ہم اسی کو تھوڑا سا ترطیب کر لیں تو ہمارے پاس اس فرسٹ کو تھرڑ کے ساتھ کر لیں اور 2 کو اگر 8 کے ساتھ کرنے تو پھر زیادہ بیٹر رہے گا زیادہ ہمارے پاس سمپلی فائی سولیشن آسکتا ہے 3 x y minus 12 x plus 2 y minus 8 تو دیکھیں فرسٹ 2 کے اندر کیا کامر آتا ہے فرسٹ اور 3 بھی کامن آرہا ہے میں دیکھیں 3 بھی کامن آرہا ہے اس کو مزید میں لکھ دیتے ہم اگرے سٹیپ کے اندر پھر آپ کو زیادہ آسانی سمجھ جائے گا یہ ہمارے پاس کیا آئے گا 3 x y minus کیا لکھ سکتے ہیں 3 cross 4 x plus کیا لکھیں گے 2 y minus کیا لکھیں گے 8 اگر ہم یہاں سے 3 کامن لیں ہمارے پاس دیکھیں کیا بچتا ہے دیکھیں یہاں سے 3 کامن x کامن 3 کامن اور یہ والا x کامن اور یہاں سے اس کو بھی مزید سالو کرنے دو محصوں میں بریک اپ کرنے بریک کرنے اس کا 2 cross 4 اس میں سے کیا کامن آتا ہے 2 کامن آتا ہے اب دیکھیں ہم اس کو کیا کرتے ہیں جی سالو کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں سے 3 x کامن یہاں سے 3 x کامن پس 2 کی بات ہو رہی ہے تو یہ ہمارے پاس 3 کامن x کامن تو ہمارے پاس اندر کیا بچاؤ اندر ہمارے پاس بچاؤ y مائنس کیا آئے گا جی 4 یہاں سے ایک y اور یہاں سے ایک 4 یہ ہمارے پاس اندر آگئے اور یہ 3 x اور یہ 3 x یہ ہمارے پاس کیا آگئے یہ 3 x یہ 3 اور یہ x یہ ہمارے پاس کیا آگئے جی باہر آگئے فیکٹریزیشن آپ کی اس وقت ٹھیک ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس جو آپ کے بریکٹ کے اندر ہے جو آپ کے پاس term ہے وہ same to same ہونے چاہیے ان کے sign بھی same ہونے چاہیے اور variable بھی same ہوں constant بھی same ہوں یہاں سے دیکھیں ہمارے پاس y minus 4 ہے تو دوسرے چار پر دیکھیں یہاں پر بھی کہا ہے y minus 4 ہے تو یہ دیکھیں بالکل same to same ہے کیوں same ہونے چاہیے کیونکہ ہم نے پھر ان میں سے ان کو common لینا ہے اگر یہ same نہیں ہوں گے تو پھر ہم اس کو common کیسے دیں گے ٹھیک ہے نا جی تو اس لیے یہ آپ نے بات مائن میں رکھنی ہے تو یہ y minus 4 کے آ لیے گا common again آ لیے گا تو اس کو ہم y minus 4 کو ہم پہرے نکھ لیتے ہیں یہ آپ کے پاس آئے گا یہ y minus 4 تو یہاں سے ہمارے پاس آئے گا 3x کیا آئے گا جی 3x یہ دیکھیں نا 3x یہ آگیا اور یہ y minus 4 آگیا تو یہاں سے یہ y minus 4 آپ کے پاس یہ والا آگیا یہ sign لگائیں اور یہ y minus 4 ہم نے باہر نکھ لیا اور یہ 2 جو ہے وہ آپ اندر نکلیں اگر آپ دوبارہ واپس سے آنا چاہیں یہاں پر اسی question کو اوپر تو آپ کیا کریں اس y کو 3 سے x سے multiple کریں پھر اس y کو 2 سے multiple کریں پھر 4 کو 3x سے multiple کریں پھر اس minus 4 کو 2 سے multiple کریں تو آپ دوبارہ کیا ہوں گے اس تک واپس آ سکتے ہیں تو ہم نے اس چیز کو دو عیسوں میں مزید convert کر دی یہ آپ کے پاس gx بن گیا اور یہ ہمارے پاس کیا بن گیا hx بن گیا یہ تھا اس کا part number second next ہم چلتے ہیں اس کے part number third کی طرف تھوڑا ساں difficult ہے نہیں ہے اتنا آپ اس کی practice کریں بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ آئے گا بہت easy ہے آپ اس کی practice کم اصلاح ایک question جو ہے وہ 3 3 4 time elasmi کریں دیکھنی 3rd part میں کہتا ہے کہ x square plus 3 x y square چاہا کہتا ہے کہ x square plus 3 x cube minus 3 x square y 3 x y square minus 2 x square y minus 6 y کی power 3 x cube minus 3 x y square minus 2 x square y minus 6 y کی power 3 ہے آپ دیکھیں فرس ٹو میں سے just x کامن آتا ہے یہاں سے اور یہاں سے اگر اسی طرح ہم اس کو solve کریں اور ادھر سے دیکھیں تو just y کامن آتا ہے ایک y کامن آتا ہے تو ہم کیا کریں گے تھوڑا سری ارینج کر لیتے ہیں اس x اس کو آپ third term کے ساتھ join کر لیں اور اس کو آپ second term fourth کے ساتھ join کر لیں تو یہ ہمارے پاس کیا آئے گا جی x cube minus 2 x square y minus 3 x y square minus 6 y کی power 3 تو فرس ٹو میں سے دیکھیں کیا کامن آتا ہے یہ آپ کے پاس آئے گا x square dot x ہم اس کو لکھ سکتے ہیں minus 2 x square y minus 3 x y square minus اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں نہیں 2 cross 3 اور یہ ہمارے پاس کیا آئے گا y 2 اور y کی power 1 ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آپ نے فارلولہ پڑھا تھا کیا پڑھا تھا x کی power m cross x کی power n اس کو ہم کیا لکھتے ہیں نہیں x کی power m plus n تو یہ میں نے تھوڑا سا وہی فارم ہم نے لکھی تو x کی power 2 لکھا x کی power 1 2 اور 1 combine کریں تو کیا جگہ x کی power 3 ہو جائے گا اس لئے میں نے لکھا تھا کہ آپ کو سامنیجر سے آئے تو یہاں سے دیکھیں یہاں کے پاس x کی power کامل آ رہا ہے کامل آ رہا ہے x کی power آپ کیا لے لیں کامل لے لیں اندر ہمارے پاس کیا آئے گا x آئے گا اور یہ ہمارے پاس کیا آئے گا 2y next دیکھیں کیا کامل آتا ہے ایک ہمارے پاس 3 کامل آتا ہے x کامل اس کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں y.y تو کیا کامل آتا ہے 3x اور y تین چیزیں اس میں سے کامل آتی ہیں بلکہ y² رہنے دیں 3x and y² پورا کامل آئے گا تو دیکھیں کیا وہ کامل آتا ہے یہ ہمارے پاس 3 کامل آتا ہے اور کیا کامل آتا ہے y² کامل آتا ہے یہاں سے دیکھیں 3.y² کیا آگئا نہیں کامل آ جائے گا جا تو باقی دیکھیں کیا بچتا ہے اور minus بھی کامل آئے گا minus بہر آگیا آپ کے پاس اندر یہ 3 بھی کامل یہ y² بھی کامل تو یہاں سے ایک x بچا وہ ہم نے یہاں لکھ لیا یہاں سے دیکھیں یہ 3 y square common آگیا یہ 2 اور یہ y کیا رہے گا یہاں پر دکھیں گے اور اس minus سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا جی positive میں ہمارے پاس answer آئے گا جی یہ ہمارے پاس plus کا تھا جی یہ plus ہے یہ plus اور یہاں پر بھی کیا آئے گا plus آئے گا جی یہ ہمارے پاس کیا آئے گا minus question میں x cube یہاں پر بھی آپ کے پاس کیا آئے گا جی plus اب مجھے کیسے پتا چلا کہ یہاں پر plus آنا ہے کیونکہ جب میں نے یہاں پر minus common لیا تھا تو جب اس minus کو اس minus سے multiply کرتا تو یہاں پر کیا آ جاتا positive پھر میں نے question کو check کیا جب چیک کیا تو یہاں پر کیا تھا plus اور یہاں پر کیا ہے plus یہاں پر کیا ہے plus جب plus آئے گا تو اندر کیا آئے گا جی minus آئے گا اب دیکھیں اس minus آپ دیکھیں بالکل یہ same to same اس طرقے سے ہے جی کیا جی بالکل same to same ہے ہم نے common کیا لیا جی ہم نے common یہاں پلس y square یہ y square common اور یہاں سے یہ y square common اور پھر ہم نے کیا common لیا تھا اس کے ساتھ ایک 3 بھی common تھا جی یہ 3 y square ہم نے common لکھ لیا اور اندر کیا بچ ہے x minus 2y یہ x minus 2y یہ total x minus 2y آپ کیا کریں گے باہر لکھلیں گے کیا لیکنے کیا لیکنے کیا x minus 2y ہم نے باہر لکھ لیا اور اندر ہمارے پاس کیا آیا جی x square plus 3y کا square یہ تھا ہمارے پاس اس کا part number third یہ second ہم نے کر لیا تھا تو یہ part number third تھا لیا آپ کے پاس دوبارہ اس کو میں revise کر دیتا ہوں اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ first کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ third کے ساتھ اور second کو آپ نے fourth کے ساتھ join کر لینا ہے تو یہاں سے دیکھیں x square اس کو میں نے دو حصوں میں convert کر لیا x square dot x کے power 1 اور یہ دکھا گیا ہمارے پاس minus 2x square y next کو ہم نے لکھا minus 3x y square اور یہ two three دا six اور یہ y کی power 2 اور y کی power 1 یہ میں نے اس لیے لکھا کیونکہ یہاں پر y کی power 2 دونوں میں سے common آ رہا ہے اور یہ three بھی دونوں میں سے کہا رہا ہے common آ رہا ہے تو یہاں سے x square دونوں میں سے کہا رہا ہے common آ رہا ہے یہ x square ہم نے باہر نکھ لیا تو ان�lause اگرار건 x آیا اور یہاں سے مرپاس کہا گیا تو y آ گیا یہاں سے دیکھیں three y square دونوں میں کیا آ گیا airport common آ گیا یہاں سے مرپاس x آئے گا اور یہ مرپاس کہا گ آ گیا تو یہامر reinstER آئے گا اور ادھر سے یہ مرپاس وا آئے گا یہاں دیکھیں یہ دونوں جو ہیں record کے انتر جو ہمارے ایرے پاس term آئی ہیں وہ same to same ہے یہاں كا لے لیں گاqual تو یہاں سے ہمارے پاس کیا بچے ایک سکر اور یہ کیا کہ ہمارے پاس تری وائے سکر تھا یہ تھا آپ کے پاس question number second exercise 5.1 کا آپ اس کو کم اس کم ایک بار تین سے چار دفعہ لازمی اس کو attempt کیجئے گا practice کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اچھے سمجھ جائے گا thank you so much اللہ حافظ